دوستو جب بھی بولی وڈ انڈسٹری کی ان فلموں کا نام لیا جاتا ہے جن میں تہزیب اور سنسکار کوٹ کوٹر بھرے ہوں تو اس میں سال 1991 کی فلم سنم بے وفا کا نام ضرور آتا ہے جس میں بہت سارے کلکاروں نے بڑے پردے پر ایک ساتھ جلوہ بکھیرا تھا جس میں ایک کردار رخصار کا بھی تھا جسے پردے پر اتارنے والی ابھی نیتری نے اپنی شاندار ایکٹنگ اور خوبصورتی سے اسے کافی زیادہ یادگار بنا دیا تھا اس کی وجہ سے درشک اس ابھی نیتری کی آج بھی خوب تعریفیں کرتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں پردے پر رخصار کے کردار کو نبھانے والی وہ اداکارہ آج کہاں ہیں کیا کرتی ہیں اور کیسی دیکھتی ہیں نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سب سوالوں کے جواب دینے والے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو جوڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انت تک ساتھ ہی اپنی فیورٹ فلم اور اس اداکارہ کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں فلم میں رخصار کا کردار نبھا چکی ابھی نیتری کا اصلی نام نوو دیتا شرما ہے جن کا جنب دلی میں ہوا جس کے چلتے ہیں ان کی پڑھائی بھی یہی سے کمپلیٹ ہوئی ہے جس میں ان کی قسمت چمکی اور یہ سلمان خان کے ساتھ بطور ہیروین کاسٹ کی گئی سینم بے وفا 1991 کی دوسری سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی جس کی وجہ سے نوو دیتا شرما اپنی پہلے ہی فلم کے ساتھ رات و رات ایک چمکتا ستارہ بن گئی جنہیں آگے چل کر کئی فلموں میں کام کرنے کے آفرز آئے اور انہیں آفرز کو اپناتے ہوئے انہوں نے 1942 میں اے لوو سٹوری مسٹر آزاد آجا سنم اور اکے پے اکا جیسی کئی فلمیں کی اور بولی ووڈ انڈسٹری کی پاپولر ابی نیتریوں میں شمار ہوئی لیکن دوستو نوو دیتا شرما کے اس فلم کو پرسارت ہوئے آج 31 سال ہو چکے اور ان بیتے 31 سالوں میں ابی نیتری نوو دیتا شرما اتنا بدل چکی ہے کہ آپ انہیں پہلی نظر میں دیکھ کر کہہ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ وہی سنم بے وفا والی رکسار ہے کیونکہ جہاں یہ فلم سنم بے وفا میں کافی ماسوم چھوٹے گھنگرالے بالوں میں ریشمی سوٹ سلوار پہنے اور لاؤڈ میک اپ میں نظر آتی تھی وہی آج یہ کافی سٹائلش ہو چکی ہے بتا دے آج نوو دیتا شرما بے حد گوری سٹریٹ بال اور ویسٹن ڈریسز میں دیکھی جاتی ہیں جہاں ان کا چہرہ بھی پوری طرح بدل چکا ہے یہ پہلے کافی کیوٹ اور ماسوم نظر آتی تھی وہی آج یہ کافی گورجیس نظر آتی ہے جیسے کہ آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھی آپ کو بتا دے یہ کتھا کلاسز بھی دیتی ہیں کیونکہ انہیں خود بچپن سے ہی ڈانس کرنے کا بہت چوخ رہا ہے وہ ایک نظر ڈالین کی پرسنل لائف پر تو آپ کو بتا دے انہوں نے بزنس مین ستیش شرما سے سال انیس سو چیانوے میں ساتھ پھیرے لیے تھے جس سے انہیں دو پیارے بچے بھی ہیں اور انہوں نے اپنی شادی کے بعد ہی فلمی دنیا سے مو موڑ لیا تھا ویل دوستو آپ ابھی نیتری نوو دیتا شرما کے بدلے ہوئے روپ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولی وڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں